خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھی اور ستھی را دکھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلا وسائل مرحبا دوستو حصب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ العراف آیت نمبر 53 سے مجھے لگتا ہے کہ 62 تک میں نے تلاوت کیا ہے تو تعالیٰ کے لئے میں اسے کو سامنے پیش کر رہا ہوں ان آیات میں حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور کچھ اور بھی نصیحت آموز باتیں ہیں وہ جو بہت ہی اہم باتیں ہیں تو آئیے میں تلاوت کرتا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ اللہ زی خلق السماوات والارز فی ستت ایام فی ستت ایام ثم استوى على العش يغش اللیل النهار يطلبه حسیسا والشمس والقمرات والنجوم مصخرات بامره هلاله الخلق والامر سبارک اللہ رب العالمین ادعو ربكم تذرعا وخفيا انه لا يحب المعتدین ولا تفسدو في الارض ولا تفسدو في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة اللہ قریب من المعسنین آئیے تجمع دیکھتے ہیں بے سک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر متمکن ہوا وہ اڑھاتا ہے رات کو دن پر دن اس کے پیچھے لگا آتا ہے دورتا ہوا اور اس نے پیدا کیے سورد اور چاند اور ستارے سب تعبیدار ہیں اس کے حکم کے یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے جو رب ہے سال جہان کا اپنے رب کو پکارو بل بلاتے ہوئے اور چھپکے چھپکے یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو فسد نہیں کرتا اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تمہ کے ساتھ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے آئیے تفسیر دیکھیں زمین و آسمان اس کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے اس پیدا کرنے والے کے ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ تمام چیزوں کو بنا کر اس کو انتشار کی حالت میں چھوڑ دیتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا اس نے تمام چیزوں کو ایک حق درجہ کامل اور حکیمانہ نظام کے تحت جوڑا اور ان کو اس طرح چلایا ہے کہ ہر چیز ٹھیک اسی طرح کام کرتی ہے جیسا کہ مجموعی مسئلہ پر اعتبار سے اس کو کرنا چاہیے انسان بھی اس دنیا کا ایک چھوٹا حصہ سا حصہ ہے پھر ایسی اس راہی آفتہ دنیا میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو بقیہ تمام چیزوں کا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اسی خالی کے منصوبے میں دے دے جس کے منصوبے میں بقیہ کائنات پوری تعبیداری کے ساتھ اپنے آپ کو دیے ہوئے ہیں کائنات کی تمام چیزیں احسان حسن کار کردے کی کی حد تک اپنے آپ کو خدای کے منصوبے میں شامل کی ہوئے ہیں اس لئے انسان کو بھی احسان کی حد تک اپنے آپ کو اس حوالے کر دینا چاہیے یا کوئی چیز بھی اعتداء اپنی اپنی مقررہ حق سے تجاوز نہیں کرتی اس لئے انسان کے واسطے بھی لازم ہے کہ وہ عدل اور حق کو خدای حدوں سے تجاوز نہ کرے مزید یہ کہ انسان نتق اور شعور کی اضافی خصوصیت رکھتا ہے دیکھیں یہاں پہ انسان بھی خصوصیت بتائی گئی ہے یعنی مزید یہ کہ انسان نتق بولنے اور شعور کی اضافی خصوصیت رکھتا ہے اس لئے نتق اور شعور کی سطح پر بھی اس کی حوالگی رب کا اظہار ہونا ضروری ہے انسان کے اندر خدا کی معرفت اتنی گھرائی تک اتر جانا چاہیے کہ اس کی زبان سے بار بار اس کا اظہار ہونے لگے وہ خدا کوئی طرح پکارے جس طرح بندہ اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے اس کو خدا کی خدائی کا اتنا ادراک ہونا چاہیے کہ خدا کے سوا اس کی امیدوں اور اس کی اندیشوں کا کوئی مرجع باقی نہ رہے وہ خدا ہی سے ڈرے اور اسی سے اپنی تمام تمناہ وابستہ کر لے خدا کے ساتھ خوف و تمہ کو وابستہ کرنا خدا کی تابداری کے آخری اور انتہائی صورت ہے بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کو خدا کی رحمت حاصل ہو مگر یہ رحمت صرف انہ شخص کا حصہ ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زیادہ متعلق کر لے کہ ان کے تمام جذبات کا روح اللہ کی طرف ہو جائے وہ اسی کو پکاریں اور اسی کے ساتھ آجزی کریں اس کو پانے کی امید اسی سے ہو اور چھننے کا ڈرب اسی سے ہو یہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے قربت چاہیے اس لئے خدا نے بھی اس کو ان کو اپنے قریب جگہ دی اور کارے کارے کو پانے کارے 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 کیا اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے پھر جب وہ بھجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی خوش سرزمین کی طرف ہانک لیتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے پانی اترتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کی پھل نکالتے ہیں اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو اور جو زمین اچھی ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کمی ہوتی ہے اسی طرح ہم اپنے نشانیاں مختلف پہلوں سے دکھاتے ہیں ان کے لئے جو شکر کرنے والے ہیں تفصیل دیکھتے ہیں دنیا کو خدا نے اس طرح بنایا ہے تو اس کے مادی واقعات اس کے روحانی پہلوں کی تمثیل بن گئے ہیں جب کہیں بہت غور سے سنیے غور سے دیکھیں جب کہیں بارش ہوتی ہے تو اس مقام کے ہر حصہ تک اس کا پانی یقصہ طور پر پہنچتا ہے مگر فیض اس حالے کے اعتبار سے مختلف زمینوں کا حال مختلف ہوتا ہے وہ حصہ ہوا ہے کہ پانی اس کو ملا تو اس کے اندر سے ایک تو اس کے اندر سے ایک لہ لہاتا ہوا چمرستان نکلاتا ہے دوسری طرف کچھ حصہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بارش پا کر بھی بے فیض پڑا رہتا ہے وہاں جھار جھنکار کے سوا کچھ نہیں اکتا یہی حال اس روحانی بارش کا ہے جو خدا کے طرف سے ہدایت کی صورت مدری ہے اس ہدایت کا پیغام ہر آدمی کے کانوں تک پہنچتا ہے مگر فائدہ ہر ایک کو اپنی اپنی استعداد کے بقت ملتا ہے جس کے اندر قبول حق کی صلاحیت زندہ ہے وہ اسے بھرپور فیض حاصل کرتا ہے اس سے اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اس کی فیضر اچانک جاگ اٹھتی ہے اس کا رب اپنے مالک کے عالی سے قائم ہو جاتا ہے اس کی خوشک نفسیات میں ربانی قفیت کا باغ کھل اٹھتا ہے اس کے برعکس ہر اچسکہ ہوتا ہے جس نے اپنی فطری صلاحیت کو کھو دیا ہو ہدایت کی بارش اپنی تمام بہتری امکانات کے باوجود اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اس کے بعد بھی وہ ایسا ہے خوشک پڑھا رہتا ہے جیسا کہ وہ اس سے پہلے تھا اور اگر اس کے اندر کوئی فصل نکلتی ہے تو وہ بھی جھار جھنکار کی فصل ہوتی ہے ہدایت کی بارش پا کر اس کے اندر سے حسد، قبر، حجتبازی، حقی مخالفت جیسی چیزیں جاگ اٹھتی ہیں نہ کہ حق کا اطلاف کرنے اور اس کے ساتھ دینے کی بارش کے پانی کو قبول کرنے کے لئے زمین کا خوشک ہونا ضروری ہے غور سے سنیں گے بارش کے پانی کو قبول کرنے کے لئے زمین کا خوشک ہونا ضروری ہے جو زمین خوشک نہ ہو پانی اس کے اوپر سے گزر جائے گا اور وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا اسی طرح خدا کی ہدایت صرف اس آدمی کے اندر جل پکلتی ہے جو اس کا تعلیب ہو جس نے اپنی روح کو غیر خدای باتوں سے خالی کر رکھا ہو اس کے برافت جو شخص خدا کی ہدایت سے بے پرواہ ہو جس کا دل دوسری دیچسلی ہو دوسری عظمتوں میں اٹھکا ہوا ہو اس کے پاس خدا کی ہدایت آئے گی مگر وہ اس کے مگر وہ اس کے اندر اندر دن میں اندرون میں داخل نہیں ہوگی وہ اس کی روح کی غضہ نہیں بنے گی وہ اس کی فترت کی زمین کو سہراب کر کے اس کے اندر خدا کا باغ نہیں ہوگائے گی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف عليكم عذاب يوم عزیم قال الملو من قومه انا لنراک في ظلال مبین قال يا قوم ليس بی ظلالت ولكنی رسول من رب العالمین ابلغكم رسالات رب وانسح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينزلكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذین معه في الفلك واغلقنا الذین كذبوا بآياتنا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ترجمہ دیکھتے ہیں ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف پیجا نو نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تو اس کی قوم کے بڑوں نے کہا کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی گمراہی میں مقتلاؤ نو نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں بھیجا ہوا سارے عالم کے پروردگار کا بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے عالم کے پروردگار کا تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خائر کر رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہا بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا تم کو اس پر تعجب ہوا کہ تمہارے رب کے نصیت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا پھر ہم نے نو کو بچا لیا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور ہم نے ان لوگوں کو ڈوبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا بے شک وہ لوگ اندھے تھے آئیے تفسیر دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً ایک ہزار سال تمام اولاد تمام اولاد آدم توحید پر قائم تھی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے اپنے قابل اصلاف کے شکلے بنانا شروع کی تاکہ ان کے احوال و عبادات کی یاد تازہ رہے ان بزرگوں کے نام غد، چوہ، یغوس، یعوق، نصر تھے دھیرے دھیرے ان بزرگوں نے ان کے درمیان معبود کا درجہ حاصل کر لیا یہ لوگ قدیم عراق میں آباد تھے جب بگاڑ اس نوبت کو پہنچا تو اللہ نے ان کی اصلاف کے لئے حضرت نور علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی طرف بھیجا مگر انہیں نے حضرت نور کو ماننے سے انکار کر دیا وہ تقویٰ کی رویش اختیار کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اس انکار کی وجہ قرآن کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ ان کے لئے سمجھنا مشکل ہو گیا کہ ایک آدمی جو دیکھنے مہنی جیسا ہے وہ خدا کے طرف سے خدا کا پیغام پہنچانے کے لئے چھنا گیا ہے وہ اپنے کو جن اقابل کے دین پر سمجھتے تھے ان کے مقابلے میں حضرت نور علیہ السلام ان کو بہت معمولی آدمی دکھائی دیتے تھے ان قدیم اقابل کے عظمت صدیوں کی تاریخ سے صدیوں کی تاریخ سے مسلم ہو چکی تھی اس کے مقابلے میں حضرت نور علیہ السلام میں ایک معاصر شک تھے یعنی اسی سمانے کے ان کے نام کے ساتھ تاریخی عظمت جمع نہیں ہوئی تھی چنانچہ قوم نے آپ کا انکار کر دیا انہیں نے وقت کے پیغمبر کو احمق اور گمراہ کہنے سے بھی دریخ نہیں کیا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق آپ اقابل دین سے منحرف ہو گئے تھے حضرت نور کی خیرقاہی ان کے ساتھ دلائل کا زور ان کا راہ پر قائم ہونا کوئی بھی چیز قوم کو متاثر نہ کر سکی حضرت نور علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد قوم غر کر دی گئی اس غرقابی کے وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹایا انہوں نے چاہا کہ معمولی شخصیت کے بجائے کسی مسلمہ شخصیت کے ذریعے انہیں خدا کا پیغام پہنچایا جائے مگر خدا کی نظر میں یہ اندھاپن تھا خدا نے آدمی کو بصیرت اس لئے دی کہ وہ نشانی کے روپ میں حق کو پہچان لے نہ کہ حسی مظاہرہ کی صورت میں جو لوگ نشانی کے روپ میں حق کو نہ پہچانے وہ خدا کی نظر میں آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں ایسے لوگوں کے لئے خدا کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں دوستو یہیں تک تلاوت اقترام پذیر انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے کی تلاوت کروں گا اجازت دیجئے دعا میں حد رکھئے گا اور دعا کیجئے کہ میں مکمل قرآن آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں یہ میری دیمیت خواہش ہے اسلام علیکم رحمت یہ ایک کام ہے اس میں سواب ملے گا اسلام علیکم رحمت